مہارو رومیر آپ کو میں بتا دیتی ہوں پاریس سے جو کہ ہم نے لوگوں سے کرنے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے کہ میں نے آپ کو ہمیشہ کی طرح میں بتاتی ہوں کہ سوال تو صرف بہانہ ہیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں باتیں ہم نے ان سے گفتگو کرنی ہوتی ہیں جو کانویسیشن آپ کو بھی پسند آتی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے بات کر کے میرا تو بڑا اچھا ٹائم گزر جاتا ہے اور مجھے پتا ہے آپ کا بھی بہت اچھا ٹائم گزرتا ہوگا تو اسی طرح آپ شوک کو جو ہے وہ دیکھتے ر کومی سبزی کون سی ہے ساری جو ہماری دیکھنے والی امیاں ہیں وہ جلدی سے سوچیں کون سی سبزی ہو سکتی ہے دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ کیا ہے جسے ہم کھاتے بھی ہیں اور بجاتے بھی ہیں تو سوچیں ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جسے کھایا بھی جاتا ہے اور بجایا بھی جاتا ہے تو یہ دو ہمارے سوالات ہیں یہ ہم لوگوں سے کریں گے اور آپ نے سوچنا ہے ان کے جواب دوں گی میں پروگرام کے انڈ میں تو آپ نے انڈ تک پروگرام دیکھنا ہے تو آئیے میرے ساتھ لوگوں کے پاکستان کی قومی سبزی کونسی ہے؟ پاکستان کی قومی سبزی ہے؟ پاکستان کی قومی سبزی ہے؟ اب دیکھیں بھنڈی ہو گئی؟ اور بھی کافی چیزیں ہیں اس طرح کر کے تو آپ کی اس تکے میں ہی آپ کا جواب ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے بھنڈی ہو بھنڈی ہی ہے اس کا جواب دوسرے سوال آپ نے تکہ مجھے لگتا ہے آپ کی لکھ اچھی ہے؟ بھنڈی آپ کو پسند ہے؟ بھنڈی آپ کو پسند ہے؟ اچھا کسی ہاتھ کی؟ پیسے تو ممہ کی ہاتھ کی اچھی بناتی ہیں؟ بیگم؟ بیگم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی؟ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں شادی کا ارادہ ہے کیسی چاہتے ہیں بیگم کیسی ہونے چاہیے؟ کیا قولیٹی زون میں؟ اچھی ہو سب سے بڑی بات اور عزت کرنے والی ہو اور اچھی فیملی سے ہو بس اچھی فیملی سے ہو میں نے تو سنایا آج کل جو ہے وہ مرد بھی چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے لڑکی سیٹل ملے ہے؟ ہمارے کسی کے اپنی سو ہو چاہتے ہیں اچھا؟ جو بلی لڑکی؟ جو بلی لڑکی شاہی ہے یا ٹھیک؟ جو بلی لڑکی میں حق میں نہیں ہوں اب حق میں نہیں ہوں کیوں؟ بس ایسے برائی کیسے؟ برائی تو کوئی نہیں ہے بس اچھا نہیں ہے مجھے بتائیں کہ جو باقی لڑکیاں ہیں جو جن کا اور کوئی سہارا نہیں ہے بھائی نہیں ہوتا ہے باپ نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کریں پھر؟ پھر مجبوری ہے پھر تو کر سکتے ہیں اس مہنگائی میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پارٹنرز جب تک دونوں ملکے نہ کر رہے ہوں تب تک چیزیں نہیں چلتے ہیں اگر آپ غریب ہیں یا دوسرا اگلا بندہ غریب ہے تو پھر وہ تھوڑا سا دونوں امیر ہیں تو پھر دونوں ہی چل جاتے ہیں پھر ضرورت نہیں یہ جواب کرنے کی گھر بیٹھے ہیں آپ سے کھائیں اچھا لاہور سے ہوں اککے لاہوری ہیں اچھا تو کچھ سنائیں گے کوئی دانا وغیرہ یا کوئی شہر و شائری کا شوق ہو لگتا ہوئے مجھے کہ آپ کو شوق ہوگا شہر و شائری کوئی شوق ہوگا دانے کا بھی شوق ہوگا پھر پیغام دیتے ہیں بس پیغام یہی ہے چھوٹا سا کہ سب بھی ہیلپ کریں بس جتنا ہو سکتے ہیں کیسے فائنینچلی موریلی ہر قسم کی ہر قسم کی ہیلپ کریں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ لاہور نیوز کی طرف سے گیفٹ آم پر آپ کو صحیح جواب دینے پر نا بھی دیتے تو بھی ہم آپ کو دیتے ہیں تینکیو بیپر صاحب نے دیکھا کہ جواب جو ہے میں ملیا کبھی کبھی تکے بھی جو ہے وہ صحیح لگ جاتے ہوتے ہیں تو چلیں آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں سامنکو کیا نام ہے ازمہ آپ کا سینک اریبا منہ منہ چلیں اب بتانا شروع کریں کون کونسی کلاس میں سکس فرسٹیر میڈکل فرسٹیر میڈکل کر رہی ہیں آپ ٹو کلاس میں ہے کیوٹ آپ دونوں بہنے ہیں تینوں بہنے ہیں اچھا آپ نے ٹویننگ کی بھی ہے آپ نے یونین کے ساتھ جیسے اڈریس پہنا بیسی آپ کو ان سے مسئلہ ہے کوئی نہیں اچھا تو آپ سب سے بڑی بہن ہیں پھر یہ ہوں گی اور پھر یہ ہوں گی آپ بتائیں کیا کرتے ہیں میں جوب کرتی ہوں بیٹی آپ جی تینوں میری بیٹی ہیں ویسے تو ماشاءاللہ خود بھی آپ کافی یونگ لگ رہی ہیں لہور سے آپ لوگ ہاں جی لہور سے جنرل نولیج کیسا ہے سب کا ٹھیک ہے پاکستان کی قومی سبزی کونسی ہے میں بھی نہیں بتا ماما کے ہاتھ کا کیا پسند ہے کھانے میں بریانی سبزی میں کیا پسند ہے ماما سبزی کونسی اچھی بناتی ہے ساری اچھی بناتی ہے فیوریٹ کیا لگتا ہے کہ بس آپ کا دل کرے کہ ماما روز یہی بنا لیا کریں بریانی بریانی روز بریانی کتنی مشکل بات ہے نا وہ روز تو نہیں منا سکتا ماما اچھے لگتی ہے ماما اچھے لگتی ہے دونو دونو آپ کا کس کے ساتھ بانڈ ہے بابا کے ساتھ یا ماما کے ساتھ ماما کے ساتھ پاپا پاپا کے ساتھ ہے آپ پاپا کی لادلی لگ رہی ہیں مجھے جی کون ان تینوں میں سے لادلی گون ہے یہ والی یہ والی ہے چھوٹی والی اور بھائی بھی آپ کا کوئی ہی نہیں بس تین بیٹیا تین بیٹیاں ما شای اللہ سائی زبزہ سور پڑ رہے ہیں سب تینوں نے بننا کیا کیا ڈاکٹر 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 مطلب دونو ڈاکٹر سب کو پڑھائی کی طرف لگایا بس بچے پڑھائی میں ہی لگے رہے تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے کیا سوچ کے آپ نے کہا کہ بھائی میں نے ڈاکٹر بننا ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بال اتر جاتے ہیں بس ایسے ہی شروع سے ہی ایسے ہی شوق تھا بابا کیا کرتے ہیں بابا بتائیں جاپ کرتے ہیں وہ آفیس میں جاپ کرتے ہیں یہ جی ہم نے سوال تو آپ کو اس سے کر لیا جواب نہیں آیا دوسرا سوال ہمارے یہ وہ کیا ہے پھل ہے وہ ہنٹ دے دیتیوں آپ کو اس کو ہم کھاتے بھی ہیں اور اس کو بجاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں اور بجاتے بھی ہیں ناری تالیا نہیں تالیا کو بھاتے ہیں ناری نہیں نہیں بجاتے ہیں اس کو مطلب وہ ایک انسٹرومنٹ ہے نو کیا سنائیں گی پویم سنائیں پہلی بچی ہے جس نے مجھے نا پروپر ٹوینکل ٹوینکل صحیح والی سنائی ہے ورنہ سارے بچے نہ گڑ گڑ کر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا بول جاتے ہیں آپ کیوں سنائیں سانگ سانگ کونسا آتف اسلام کئی سنائیں دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہے تو نے قدم تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہم دم ہاں سیکھا میں نے جینا جینا کیسے جینا نا سیکھا میں نے جینا میرے ہم دم ہاں سیکھا میں نے جینا جینا کیل بھی جینا ہاں سیکھا جینا تیرے بینا ہم دم تینکیو ویری نائس فیوریٹ سنگر آتے بس لے میں تینکیو آچھا آپ مجھے بتو آپ کیا سنا ہوں گی میں کوئی سنا ہوں گی کچھ بھی نہیں سنا ہوں گی تو سنا دو کوئیم کوئیم سنا دو دوئنکل 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 سنا دوئنکل دوئنکل لیچر سٹار ہاور برنٹر بچو اپ کا بائم لیچر نشنال لائک کا ڈائم دیکھا گڑ بڑ کر دی نا چلیں کوئی بات نہیں آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گی میں آپ کو سٹیم روست بنانے کا جو ریسپی ہے وہ شیئر کروں گی سٹیم روست کی سنائن جی ہاں جی ایسا ہے کہ آپ نے چکن لینا ہے اس کو آپ نے پہلے نمک اور سرکے میں ایک گھنڈے کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور فرائے کرنے کے بعد آپ نے جو مسالہ ریڈی کرنا ہے ٹوماتو کیچپ لینی ہے حلدی لینی ہے گرم مسالہ لینا ہے کٹی بھی لال مچھ لینا ہے اور دہیں ان سب میں اس کو اچھی طرح یعنی اتنا اس کو مکس کرنا ہے کہ یہ ایک جان ہو جائے پھر یہ مسالہ لگانا ہے اور پھر یہ ایک برتن میں پانی لینا ہے اور اس پہ آپ نے ایک سٹیمر ہوتا ہے وہ اوپر رکھ دیں جیسے جالی ہوتی ہے اس پہ پیپر رکھیں اور اس کے اوپر آپ یہ مسالے والا چکن رکھیں اور اس پانی کے اندر آپ نے لیمن جو ہے نا وہ نچڑے ہوئے لیمن کے چھلکے ڈالنے ہیں اور پدینے کے پتے ڈالنے ہیں اور آپ نے یہ رکھ دینا اور اس کے بعد اس کو سٹیم دینی ہے اور اچھا سا سٹیم روز ریڈی ہو جائے گا واہ زبردست گھلایا بھی ہے ممہ نے کبھی ریسی بھی تو جھٹ سے گھلا بنایا بنایا دی ہے بنایا تھا مزے مزے کا بنایا ورکنگ لیڈیز جو ہے نا وہ بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں اچھا خیالات جو ہے نا میں یہ غلط ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ ورکنگ لیڈیز جو ہے نا وہ گھر کے کام نہیں پروپرلی کر سکتی زیادہ اچھا منٹین رکھتی ہیں وہ ایسے ہی ہے میں ابھی میرا میں نے ایک انٹرویو کیا تو اس میں انہوں نے یہی کام کہ ہم جوب کے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ میرا خالے لائف سٹائل چینج ہوتا ہے میں تو خود اس حق میں نہیں ہوں میں کہتی ہوں لڑکیاں جو ہیں وہ سب کچھ کر سکتی ہیں اور لڑکوں سے زیادہ بہتر کر سکتی ہیں مردوں سے ایسے بھی وومن پہ ایک ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جو میں نے اکسر ریسرچ میں دیکھا یہ جو آپ نہیں کرتی ہیں نا وومن وہ زیادہ بیمار رہتی ہیں ان کو ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں ہر لحاظ سے دیکھیں جی ہمیں بڑا اچھا میسیج بھی مل گیا ہے ریسیپی کے ساتھ ساتھ لہار نیوز کے طرف سے ایک چھوٹا سا گیفٹ ٹائم پر یہ لیں جائے بہت چکتی ہے ویورز آپ نے دیکھا کہ ایک میسیج جو انہوں نے بڑا اچھا دیا کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ ایکٹیو بھی رہتی ہیں ڈپریشن سے بھی دور رہتی ہیں تو جو ہماری دیکھنے والی لڑکیاں ہیں میں ان سے کہوں گی کہ وہ ضرور کام کریں چھوٹا موٹا کام کریں وومن شوڈ بھی انڈیپینڈنٹ یہ میں ہمیشہ میسیج دیتی ہوں جو میری طرف سے پرسنلی ہوتا ہے تو آج آپ نے جو ہم نے انٹرویو کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا تو آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا فاطمہ ایمان آپ کا پریال پریال کیا کرتی ہیں جوب کہاں ٹیکسٹائل میں آپ میں سٹوڈنٹ ہوں ٹین کلاس ٹین کلاس میں سائنس سرکی آرٹ سائنس سائنس سرکی وہ لہور سے آپ لوگ آبھی کیا کرنے آمیں چھوپنگ پرلی نہیں کر رہے کر رہے ہیں تو مجھے پتائیں گرمیاں زیادہ پسند ہیں سردیاں 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 پسند ہیں سردیاں میں بندہ بہت زیادہ کمپوزت ہی ہو جاتا نہیں سردیوں میں کپڑے پہنے کا مزا آتا ہے میک اپ کرنے کا گھومنے پھرنے کا سب کچھ گرمیوں میں بندہ میک اپ کا مزا آتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کپڑے کیا پہنے بندہ اتنی سردی اتنی اچھا ڈریسل وائل اس کے پر آپ کو کچھ نہ کچھ پہننا پڑتا ہے فیشن کے لیے کوئی بات نہیں تھنڈ بھی میں نے ایک جگہ میم پڑی تھی کہ دو لوگوں کو تھنڈ نہیں لگ دی ہے برفانی ریچ اور شادی میں آئی بھی لڑکیاں شادی میں ویسے بھی اور یہ چھوٹی اور بھی بہنے ہیں نئی تو فیملی کہا ہے ماما بابا کدر ہیں گھر اور آپ دونے نکلی میاں کتنا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی دیر بعد اب گھر جانا ہی جانا ہے اور رڈی ایک دفع قول آ چکے گھر سے اور ہم نے یہ کہا ہے ہم راستے میں کہاں رہتی ہیں لوگ دور سے آئیں تھوڑا یہاں سے تھوڑا دور سے آئیں یہاں سے بچیاں آپ لوگ ٹائم سے گھر جائیں اب میں آتی ہوں اپنے سوال کے ذرف باتیں ہم نے کر لی سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کی کومی سبزی کونسی ہے وینڈی صحیح کہہ رہی ہیں آپ کی بہن نئی آئیڈیا کیا آپ بتائیں آئی تینک مٹر آلو 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 ہر بندے کہہ رہی ہوں ہر سبزی کے ساتھ ایڈجرس ہو جاتا ہے تو اس کا ہرکس مطلب یہ نہیں ہے تو کومی سبزی ہے جو نے نے جواب دیا بلکل چیک ہے دوسرا سوال ہم کرتے ہیں مجھے بتائیں ایک پھل کا نام ہے اس کو ہم گاتے بھی ہیں اور بجاتے بھی ہیں انسٹرومنٹ ہے وہ کون سایسا پھال ہے سترنگی می بھی نائی آہ نائی سوری کیا شیئر کریں گی کیا سنائیں گی سانگ اوکی سنرے سجنیا سنرے سجنیا تیرے سنگ دنیا ایسے جیسے ہر سبار ہے جیہ نہیں جائے ہمکو ستائے تم سے ہی ہمکو پیار ہے سنرے سجنیا تیرے سنگ دنیا ایسے جیسے ہر سبار ہے ہے جیہ نہیں جائے ہمکو ستائے تم سے ہی ہمکو پیار ہے ہو آہا بجات ہے بیری نائیس فریال آپ کسیر کریں گی آہ میں سچ کچھ بھی نہیں سانگ نہیں شیر اور شاعری کا شاک نہیں بلکل بھی نہیں کیا پسند ہے کیا کرنا پسند ہے آن گانے سنتی ہوں لیکن سنگن نہیں ہے فیوریٹ سنگر کونچا ہے آر جیت اور آتف اسلام آتف اسلام کا فیوریٹ گانا کونچا ہے آتف اسلام کا بہت سے ہیں ابھی جو ریسنٹ آج کر ان کا چل رہا ہے وہ ٹک ٹاک پہ بہت وائرل ہے کونچا ابھی ویڈیوز بھی ہم دیکھ رہتے ہیں کونچا نہیں ابھی مائن میں نہیں ہے اچھے چلیں بہت شکریہ آپ کے وقت لہوڈ نیوز کی طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہم پڑی بہت شکریہ ویڈیوز آپ نے دیکھا ہے بہت شاہدی دھو بہنے تھی اور شاہپنگ کے لئے آئے بھی تھی اسی طرح ہم اور لوگوں سے باتیں کرتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ سامنی کو کیا نام آپ کا سبین آپ کا امرین کیا کرتی ہیں ہاؤس وائف اور آپ میں اپنی شاہدی کی شاہپنگ کرنے آئیوں اچھا مجھے بتائیں آپ کا ہے سمائلی فیس یا آپ حاصل رہی ہیں اس وقت سمائلی فیس سمائلی فیس ہے میں نے کہتا ہے کہ آپ مجھے دیکھ کے حاصل رہی ہیں کوئی پرابلم ہے نہیں نہیں آپ تو ہودماشلہ کیوٹ ہے آپ کیوٹ تو آپ ہے ڈیمپل تو آپ کے پڑھنے ہیں میرا تو مشکل سے ایک پڑھتا ہے وہ نظر بھی نہیں آتا مجھے بتائیں کہ جورنل نالیس کیسا ہے اچھا ہے ٹھیک ہے پاکستان کی قومی سبزی کونسی ہے بھنڈی آپ دائیں صحیح رہی ہیں دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ کیا ہے جسے ہم کھاتے بھی ہیں اور بجاتے بھی ہیں انسٹرومنٹ ہے وہ اور پھل بھی ہے تو میں نے ہنٹ بھی دی آپ کو آج کل پھل وہ آیا ہے جبانی پھل کونسا آپ دو نمہینے کون بڑی کون چھوٹی یہ بڑی ہے آپ ہاؤز وائف ہیں اور کیا آپ کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ تو شادی شدہ نہیں ہے نہیں ہے شادی ہونے لگی ہے اس کی شاپنگ کرتے ہیں اچھا اس کی شاپنگ کرتے ہیں کیا کیا لے لیا ہے ابھی آرڈر دیا ہے لہنگے بغیرہ لہنگے کتنا مہنگا لیا ہے ڈیڑھ لاک کا ڈیڑھ لاک کا لہنگا لے لیا ہے جی اتنا خرچہ کے را دیا ہے ماں باپ کا ہاں جی شادگی سے نہیں کر سکتی تھی شادی میں لگتا ہے بچپن سے ہی سوچ کے بیٹھی ہوئی دی کہ میں نے جو ہے نا وہ شادی برات کا یہ کرنا ہے بلی میں کا یہ کرنا ہے مہندی کا ہی جی آپ کیا کہیں گی کہ شادیاں میرا خیال ہے سمپل ہی ہونے چاہیے ہونے چاہیے لیکن بس آج کل شاک بھی تو ہے شاک بھی ہے اور ڈیمانڈ بھی بن چکا ہے جو اس وقت حالات چلنے ہیں سب کے مجھے بتا ہے گانے کون کون سے تیار کی ہیں گانے فیلحال ڈھولک بچانے کے تو نہیں کیے لیکن وہ تھوڑی سی گھر میں ریہرسل کر رہے ہیں ڈانس پریکٹ ڈانس کر رہے ہیں کون سے گانے پر ڈانس کر رہے ہیں میری جو بھتی جی کہنا وہ بتاتی کہ کبھی کوئی گانا رہا اس نکال کے کبھی کوئی مختلف گانے آپ لوگ بھی کریں گے دولن آپ کریں گی بالکل بھی نہیں تو دولن جو ہے وہ کتنے دیر پہلے مائیو بیٹھ جائیں گی آپ ایک ہفتہ ایک ہفتہ پہلے مائیو وہ ایسے ہوتا ہے کیوں ہے یہ کیا رستہ میں پتا نہیں مجھے تو پسند نہیں آپ کو پسند نہیں تو آپ مجھے پتائیں کہ جو ہمارے دولا بھائی ہیں دولا بھائی کیا کرتے ہیں وہ بینک پہ مینجر ہے بینک پہ مینجر ہے چو دولا بھائی سے آپ لوگوں نے بہنوں نے کتنی جو ہے وہ لینی ہے دودھ پلائی ہم تو ایک ہفتہ کئی کہیں گے اپگے سن کی مرزی اتنے کم ایک لاکھ بولیں ایک لاکھ بولیں گے تو پچاس ہزار پہ آئیں گے دی اب یہ ہی کریں گے ایک لاکھ بولنا ہے اور پچاس ہزار پہ جو ہے وہ ہمارے دولا بھائی آ جائیں گے لاب میریج ہے ارینج میریج ارینج میریج ارینج میریج ہے کیا پسند آیا آپ کو جی ان میں ایک لاکھ اچھے ہیں کیوٹ ہیں کیوٹ ہیں مجھے بتائیں آپ کو کیا شوق ہے کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں گھر میں بس گھر کے کوکنگ کا شوق ہے اور کوکنگ بغیرہ اور گیسا میرے ایسے بھی ہے آپ کے پاس ادھر آجیں تھوڑا سا آپ میرے پاس آجیں مجھے بتائیں کہ کوئی ہس ہس کے جیسے آپ ہستے مسکراتی بھی یا نا ایسے شیئر کر دیں کونسی شیئر کروں کیا بناتی ہیں بچہ سارا گچی اچھے چلیں ریسے بھی چھوڑیں آپ کو اچھی بات بتا دیں کوئی میسیج دی میسیج یہ کہ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے سب کے ساتھ چاہے آپ کو جتنا بھی خصہ آیا ہو لیکن آپ کو اپنے خصے کو کنٹرول رکھ کے آپ کو خوش اخلاقی سے رہے آپ سے جیسے دکھتے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی ہے ڈپریشن کے لوگ اتنے زیادہ مریض ہوگئے ہیں کہ ان کو وہ غصے پر کنٹرول نہیں ہوگا تھا لیکن پھر بھی یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جنت میں سب سے پہلے خوش اخلاق انسان داخل ہوگا اور آپ جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی سمائلنگ پیسے اللہ کریں ہم سب کا چائرہ ایسا ہو جائے کہ ہمیں بھی لوگ کہیں کہ آپ مسکراتی رہتی ہیں روتے میں بھی آپ روتی ہیں جی کتنا روتی ہیں کبھی کبھا روتی اور بہت اپنا چھوٹا دل ہے یہ بتائیں دل بہت چھوٹا ہے چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی آنکھیں بھار آتی ہیں شاہ جی اب بھی مطلب اتنی ہاؤس وائپ ہو کے بچے ہیں نہیں بچے نہیں ہیں بچے نہیں ہیں تو آپ جو ہے آپ کا دل شادی ہو رہی ہے تو دل آپ نے بڑا کر کے جانا ہے ساس ہیں آپ کی ساس ہیں ساس ہیں دیور ہیں سب یہتنی نندے ہیں دو نندے ہیں میں نام بنائیں اور انجوئے گئے جی بہت شکریہ پیورز آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان سے بات کی ہم اور بھی لوگوں سے بات کریں گے لیکن یہاں پہ وقت ہوا بریک آپ نے کہیں نہیں جانا میرا ویٹ کرنے سٹیو ویٹ دی ورکم بیک پیورز ہم واپس آگئے ہیں اور ہیوپ آپ کو مظاہرہ ہوگا تو لیبرٹی بارکٹ میں اس وقت ہم موجود ہیں لوگ آئے میں شاپنگ کرنے کے لیے کچھ لوگ منچنگ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ میری طرح انجوئے کر رہے ہیں یعنی کہ لوگوں سے باتیں کر کے موسم بڑا اچھا ہو چکا وہ ہے ٹھنڈ ہوگی ہے ہلکی ہلکی لیکن اتنی ٹھنڈ نہیں ہے تھوڑی توڑی سی ٹھنڈ ہے جو کابلے برداشت ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں لوگوں سے باتیں ان کو تنگ کرتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ سامنے کے ہو موالگو سلام کیا نام ہے آپ کا عبد الرحمن کیا کرتے ہیں میرا ریل سٹیٹ کا جو ہے نا پروپٹی کا گام پروپٹی کا گام میں صحیح چل رہے ہیں آجی اللہ باکہ شکر اچھا اس کے علاوہ کیا شوق ہے کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا سپورٹس کا جم ہو گیا اور جو اس کے علاوہ جم بغیرے کا شوق ہے نا جی آپ منٹلی اور فیزیکلی سٹرونگ ہو جاتے ہیں سوال کروں جنرل نولیج کیسا ہے کریں جو مرضی سوال کریں آپ پاکستان کی آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے نا مجھے بتائیں کہ پاکستان کا قومی سبزی کیا ہے پاکستان کی قومی سبزی کیا ہے پاکستان کی قومی سبزی کیا ہے پاکستان کی قومی سبزی اس کے علاوہ کی اور کوئشن کر لیں دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ کیا ہے جسے ہم کھاتے بھی ہیں اور بجاتے بھی ہیں ایک پھل کا نام ہے میں نے تو صرف لوگوں کا دولی بجاتے دیکھا وہاں پھل کی بات کر رہی ہیں گانا گالیت ہے ہم شوق ہے گانا گانے کا گانا گانے کا نہیں نہیں گانا گانے کا شوق نہیں ہے توڑا سا سنا دیں ہمیں ہلکا بھلکا گنگنا دیں یہی ہے کیسے بولوں گا تو یاد ہمیشہ آئے گی کیا یہی پیار ہے روکی مووی کا بھئی یہ سونگ ہے بس گھات لگے نہیں تھا چلیں جی بہت شکریہ آپ کے وقت لہو نیوز کی ضرورت سے گفٹ آم یہ لے جی سوالوں کے جواب ہمیں نہیں مل سکے تو یہ جو ہے وہ بڑی سوچنے والی بات ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ساملیک جی جی والیک کیا نام ہے ساکب ساکب کیا کرتے ہیں میں جوب کر رہا ہوں جی پیل میں اچھا صحیح ہے مجھے یہ بتائیں سوال کر لیتی ہوں اگر آ گیا جواب تو ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں پاکستان کی قومی سبزی کونسی ہے قدو مجھے بڑے پوری لگتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کونسی سبزی پسند مجھے کریلے پسند ہے بے گام اچھے بناتی ہیں کریلے وہ ایسے بہت اچھا بنا لیتی ہے کتنے بچے آپ کے وہ جو موڈن ڈیشیں ہیں وہ بڑی اچھی بناتی ہیں کہہ رہی ہوں آپ کے بچے کتنے ہیں ایک بیٹا بیٹا ہے ایک بیٹا ہے سو ساڈ اللہ ان کی مقفرت کرے آپ کو سبر دے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کیا سنانا چاہیے پنجابی اپنا پنجاب گانا سنائے جیت آشکا تو سوڑا مکھڑا لکان لئی سجڑانے بوئے اگر چکتان لئی چکتان لئی سجڑانے بوئے اگر چکتان لئی اے نئیوں سجڑانا سول پیار دے ٹکڑا جے نئیوں سانو گولی مار دے سانو گولی مار دے ہسی دور بیٹھے اکھیاں ملان لئی سجڑانے بوئے اگر چکتان لئی تیرے کار نیمی نیمی باتی بال دی ٹھنڈی ٹھنڈی اگ ساڈی جان جال دی ساڈی جان جال دی ساڈی ایس آگوٹ تیل پان لئی سجڑانے بوئے اگر چکتان لئی بہت اچھا آپ نے گانا سنایا ہے بڑے کانفیڈنس ہے ورنہ ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں وہ اتنے کانفیڈنسے گانا نہیں سنا بس یہ ہے کہ کالیج میں بھی گاتے رہے اسی طرح اچھا کیا ہے ایڈوکیشن آپ کی میں نے وہ کیا ہوئی ہے ایم بی اے کیا ہوئی ہے ایم بی اے کیا ہوئی ہے ماشاءاللہ تو مجھے بتائیں کہ کوئی پیغام دینا جائیں گے آپ بس پیغام یہی ہے کہ لائف جو ہے بڑی شورٹ ہے بس محبتیں بانٹیں واقعی کچھ نہیں ہے بہت شکریہ آپ کے وقت لاہور نیوز کی طرف سے آپ کو یہ گفٹ ہم پر لائیں جی آپ نے دیکھا انہوں نے بڑا خوبصورت گانا پنجابی میں سنایا اور یقینین آپ کو بھی یہ گانا آتا ہوگا آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں سامیکو والیکمستان کیا نام ہے سادیا عمران آپ کا آپ کا نام کی ہے مصطفہ 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 کیا کرتی ہیں میں ہاؤس وائف ہوں دونوں بچے آپ تین بچے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے بہت پیاری ہے یہ کیا نام ہے سانیا عمران ہیلو سانیا 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 ابھی دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہے چلیں میں جنرل ناللج کا سوال کرتی ہوں کھانا میں بنا لیتی ہیں جی کر بنا مجھے بتائیں پاکستان کی قومی سبزی کونسی ہے آلو ایسے کتنی دفعہ آلو بناتی ہیں ہر سبزی میں آلو ایڈجسٹ ہو جاتا ہے بہت ہی سستہ ہے آلو بچے فرائز کھاتے ہیں سموسے بھی چاہیے آلو والے سموسے بھی بنا لیتی ہیں ہاں جی موسم جو ہے وہ بڑا اچھا ہے سموسے کی ریسیپی تو بتا دیں ہاں جی چھوٹے بناتی ہوں پہلے سب سے پہلے آلو کو بوائل کر کے اس میں نمک میرچ بچے کیونکہ کم سپائز کھاتے ہیں تو اس میں نمک میرچ اور سپیزیرہ ڈال کے پھر ان کو اچھے سے کر کے پٹیاں بنا کے اس میں ڈال کے تو فیل کر کے بچوں کو فرائی کر دیتی ہیں بس رمزان میں ہی چلتے ہیں سموسے میرے بچے تو آگے پیچھے بھی شام کے ٹائم نہ کچھ نہ کچھ ان کو سنیکھ ہونی چاہیے تو ضرور فیملی میں جو ہے جب چائے کا وقت ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چیزیں ہونی چاہیے مجھتبہ آپ کیا سنائیں گے پویم سنائیں گے سنائیں مسلی جل کی رانی ہے جیوان اس کا پانی ہے ہاتھ لگا ہوگے تو ٹر جائے گی پانی سے نکال ہوگے تو مر جائے گی ویری گوڈ اور کوئی نات پر گر آتی ہے تلاوت نات ویری گوڈ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سنایا ہے مجھے بتائیں مشتبہ بڑے ہوگے کیا بنوں گے سولجر سولجر بنیں گے آپ کیا چاہتی ہیں کیا بنے آپ کا بیٹا اس کے بابا کی تو تو ویشہ کے ڈاکٹر بنیں چلیں ان پر جو بھی ڈیفینٹ کرتا ہے بڑے ہوگے پھر اپنی مرضیہ ہی کر اپنی مرضیہ ان کے زیادہ تھا کمانڈو یا ایسے سولجرز میں بس یہی بنے بننا ہے تو لہور سے آپ آنجی لہور سے تو میاں کھائیں آپ وہ سیالپورٹ سے لیکن اس ٹائم وہ ترکی میں ہے اچھا اس وقت ترکی میں ہے خود اکیلے کے لئے انجوئی انشاءاللہ ہم نے بھی جانا ہے ویزا ہمیں کیا ہوئے بس انشاءاللہ ہو جائیں آپ بھی جائیں انجوئے کریں گھومیں پھریں لہور نیوز کی طرف سے ایک چھوٹا سکرنا ہے بھئیے لیں مجھتوہ بہت شکریہ ویورز شام کا وقت ہے اس وقت آپ کو جو ہے وہ ایک ریسپ بھی بڑی مزدار سے مل گئے چھوٹے سماسے ہوتے ہیں بڑی آسان سی ریسپی تھی تو چلتے ہیں کراؤڈ میں اسی طرح اور لوگوں سے بات کرتے ہیں فیملی سے بات کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم فیملی سے بات کریں تو آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سلام لیکھو مالکم السلام کیا نام ہے آپ کا آئیشہ آئیشہ کیا کرتی ہے میں سٹیڈی کر رہی ہوں پڑھ رہی ہیں بھی کیا پڑھ رہی ہیں بیے کر رہی ہوں آچھا اور یہ کیا ہے آپ کے یہ میرے بھانجی ہیں یہ بھانجی ہیں ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا بتایا کھانیا اور آپ کا شیان کیا نام ہے شایان 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 یہ سامنے دیکھو نا زہرا مجھے بتائیں کومن سنس کیس بس صحیح ہے صحیح ہے میں آپ سے کرتی ہوں سوال پاکستان کی قومی سبزی کونسی ہے پاکستان کی قومی سبزی بھنڈی ہو سکتی بلکل جائی جواب دے یہ تکم آ رہے ہیں سانڈی ہوڡے اچھا آپ مجھے بتائیں کچھ آپ کیا سنایں گی پھولیں سنائیں پصواتے پاکستان سنائیں شایان آپ کیا سناوں گے ٹونکل ٹونکل آتی ہے جانی جانی وہ آتے ہیں نانی والی کونسی والی آتی ہے شایان اس وقت ہیرو بن کے کھڑا ہوئے اور اس کا کوئی موڈ نہیں ہے سنانے کا چلیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کس شیئر کرنا چاہیے کوئی میسیج یہ کہ ملک کے علاقہ حلات اچھے ہو جائے ہمارا ملک ویدہ ترکی کہاں سے پڑی ہیں میں لام اکبال اپن انیورسٹی لام اکبال اپن انیورسٹی سے پڑی ہیں کیا پلانز ہیں شادی کرنی ہے یا نوکری کرنی ہے ابھی تو پلان جوب کا ہی ہے ابھی کرنی ہے لہور سے آپ ہاں جی چلیں thank you so much لہور نیوز کی طرف سے آپ کو ایک گفٹ آم پر لیجی بہت شکریہ ویورز آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان سے بات کی بچی نے پوائنٹ سنائی دوسرا بچہ نہیں سنا سکا لیکن کوئی بات نہیں اور بھی لوگ یہاں پر کھڑے میں ان سے کرتے ہیں بات تو چلیے میرے ساتھ ساملیکو والیکم اسلام کیا نام آپ کا ریزوان کیا کرتے ہیں ریزوان میں جوب کرتا ہوں کہاں پہ پرائیوٹ جوب کرتا ہوں پرائیوٹ جوب کرتا ہوں پرائیوٹ جوب کرتا ہوں کتنے گھنٹے کام کرتا ہوں تقریباً آٹھ گھنٹے ترڈیس کا کیونی ہے شدیب میں نے میٹرک میٹرک کیا ہے آگے پڑھنے کا ارادہ ہے نہیں پیشن مل گیا تو زورت نہیں پیشن مل گیا شادی ہو گئی ہے کدو ایک اور تکہ کدو کاف کریلا آپ کو سبزی کونسی پسند ہے مجھے کدو زیادہ پسند رہتا ہے میں نے اس لئے کہا دیا کہ کدو کومی پہ نہیں یہ غلط جواب ہے دوسرا سوال کرتی ہوں مجھے بتائیں کہ وہ کیا ہے جسے ہم کھاتے بھی اور بجاتے بھی ہیں یعنی وہ پھل بھی اور انسٹرومنٹ بھی ہے ہم اس کو کھاتے بھی اور بجاتے بھی ہیں نام ایسا ہے پھل بھی ہے اور انسٹرومنٹ بھی اور وہ ایک پھل کا نام بھی ہے جبانی پھل انسٹرومنٹ بھی ہے کوئی ایسا جس کو بجاتے ہیں جبانی پھل کو بجاتے ہیں اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ اور کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کیا شوق ہیں مجھے سنگنگ کا شوق ہے اور اس کے علاوہ میں نا سونگ آتا ہوں انڈیا کے مطلب کہ اپنی آواز میں بھی بول رہا ہوتا اور گلے سے بھی آواز نکال رہا ہوتا ہوتا تو کافی لوگ نے اس میں مجھے سراہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کے توصل سے ہم لوگوں چلیں I hope کہ ہم لہوڈ نیوز کے پلیٹ فارم سے اگر آپ اچھی سنگنگ کرتے ہیں اگر آپ بے سورے ہوئے بے سورہ ہوئے تو پھر کوئی کسور نہیں ہے کوئی کسور نہیں ہے میرا زلا کسور ہے میں اس لئے کہا رہا آپ زلا کسور سے الحمدلیلہ اچھا چلیں ٹھیک ہے وہاں کی فیمس جیس کیا ہے مچھلی آپ کو پتے ہیں یہ کسوری فلودہ اور کسوری مچھلی لوگ کراچی سے کھانے آتے ہیں ہمارے خود بھی کھاتے ہیں الحمدلیلہ ہم خود بھی بہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے بوڑے بھی قریب ہے آئی تنک ہے نا در لگتے ہیں نہیں نہیں مجھے کس چیز کا در کسوری لوگوں کو در ہی نہیں لگتا مجھے لگتے ہیں آپ بہادر ہیں کیا کاسٹ ہے آپ ہم ملک ہوتے ہیں ملک ہوتے ہیں کون سے ملک آپ کو نظر سنو گا آپ کو پتہ نہیں چلنے گا یہ ذات کیا ہے چلیں چھوڑیں پھر اس بات کو آپ خیچی ہم ہوتے ہیں خیچی ہمارے سناوے لگ رہا ہے سناوے لگ رہا ہے چلیں آپ کو گانا سنانے والی سنائیں جی دل کا ذریعہ بہہ ہی گیا عشق عبادت بڑھ ہی گیا خود کو مجھے تو سوپ دے میری ضرورت تو بن گیا بات دل کی نظروں نے کی سچ کہہ رہا تیری قسم تیرے بین اب نہ لیں گے ایک بھی دم تمہیں کتنا چانے لگے ہم تیرے ساتھ ہو جائیں گے ختم تمہیں کتنا چانے لگے ہم سے ساؤں کی جو ریل آواز کیسی لگی ریل آواز بہتر تھی اچھی تھی تو اور کوشش کریں گے تو اور آگے بڑھ جائیں گے آپ تینکیو ویورز دیکھا کوشش اسی طرح لوگ کرتے ہیں نیا نیا کچھ دکھانے کے لیے تو اور بھی لوگ یہاں پہ کھڑے میں ہم کریں گے ان سے بات لیکن یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا آپ نے کہیں نہیں جانا میرا ویٹ کرنا ہے سٹے ویٹ می ویلکم بیک گرویورز میں واپس آگئی ہوں آئے ہوپ آپ شوکو انجوائی کرے ہوں کہ چانل آپ نے چینج نہیں کیا ہوگا اسی طرح آپ جو ہے پروگرام کو دیکھتے رہیں اور انجوائی بھی کرتے رہیں یہ ہم آپ کی انجوائیمنٹ کے لیے اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں سے سوالہ سوال میں آپ کو جلدی سے ریپیٹ کر دیتی ہوں جو کہ جنہ نے ابھی جوائن کیا ہے جو ابھی دیکھنا شروع کیا ہے پروگرام سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کی قومی سبزی کونسی ہے دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ کیا ہے جسے ہم کھاتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں تو چلتے ہیں لوگوں کے پاس ان سے بات کرتے ہیں سلام نیکو مالکمستان کیا نام ہے نمان کیا کرتے ہیں نمان میں جوب کرتا ہوں کہاں نسلے کمپنی میں کمپنی میں جوب کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ جنرل ناللیج کیسا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ کیا ہے جسے ہم کھاتے بھی ہیں اور بجاتے بھی ہیں پھل کا نام ہے پھل کا نام ہے کھاتے بھی ہیں اور بجاتے بھی ہیں امانی پھل نہیں مجھے بتائیں کہ مونگ پھلی آپ نے مونگ پھلی نام لیا ہے تو مونگ پھلی سے میں پوچھ لیتی ہوں مجھے بتائیں کہ ڈرائی فروٹس کا کتنا شوق ہے کھانے کا بہت زیادہ کیا پسند ہے ڈرائی فروٹس کاجو اور مونگ پھلی زیادہ پسند ہے یہاں ریو رہی ہے مونگ پھلی چھیل کے کھانے کا مزتا ہے یا بنی بنائی جو ہے وہ مل سے نہیں وہ زیادہ چھیل کر خود چھیل کے کھانے پر زیادہ مزا آتا ہے ہے نا اسی میں مزا آتا ہے تو کزنز ہیں آپ کے جی بلکہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں سردیوں میں کیا روٹین ہوتی ہے کوئی گپیں لگاتے ہیں ویکنڈز پر باربی کیو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ جب زیادہ سردی آجتے ہیں تو وہ پھر ایسے کرتے ہیں کہ باربی کیو کا ایک پروگرم بنا لیتے ہیں اور پھر سب کزنز اور چاچو تایا وغیرہ وہ سب مطلب ملکے بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں پہ یہ باربی کیو چل رہا تھا نام سب یہ مطلب کھانا پینے چلتا ہے اور پھر بعد اس کے بعد یہ ہے کہ ڈرائی فوٹس وغیرہ آجتے ہیں پھر ڈرائی فوٹس وغیرہ کھاتے ہیں پھر سب بیٹھتے ہیں مجھے پتائیں کہ دوسرا سوال ہے ہمارا پاکسان کی قومی سبزی کونس کومی سبزی 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 ہم کہہ رہے ہیں سبزی خود کیا پسند ہے سبزی کھانے میں خود مجھے سبزی میں زیادہ کریلے پسند ہے یا وہ بھر کے بنائے ہو ماما نے یا وہ ویسے مٹا کٹنگ کر کے چھوڑے پیسز میں ماما کی ہاتھ کھانا پسند ہے اب جب بیگم آ جائے گی تو پھر بیگم کی ہاتھ پسند ہوگا نہیں پھر بھی ماما کی ہاتھ پسند ہے ایک لینے جی ان کی جو بیگم بنے گی سوہ سمجھ کے ان سے شادی کرے جی ایسا ہے کہ جو ماما کی ہاتھ میں ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بیگم کی ہاتھ پسند نہیں ہوتا تو پھر ٹیسٹ ٹیسٹ کی بات ماما کی ہاتھ کے کہنا اچھا لگتا ہے کیا شیئر کریں کیا سنائیں گے کلام سنا سکتا ہوں جو مجھے شوق ہے کلام سنانے کے شوق سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کی عظمتیں کیا ہے نبی جانے مصطفی جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے مصطفی جانے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسے ہو ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں انائت ہو تو ایسے ہو نبی کے دین کو یوں بچایا نبی کے دین کو یوں بچایا شہادت ہو تو ایسے ہو خدا کی عظمتیں کیا ہے نبی جانے خود خدا جانے شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سنایا ناہارڈ نیوز کی طرف سے آپ کو ایک چھوٹا سکے فرام پہ یہ لیں جی بہت چھوٹا ہے یہ دونوں بیٹیاں میں ان کی کلرڈ آئیس کیوں نہیں ہے یہ اپنے فادر پہ گئی ہے یہ دکھ ہے میں اپنے فادر پہ گئی ہوں یہ اپنے فادر پہ گئی ہے یہ بڑا بیسے دکھ ہوتا ہے آپ نے سوچاو اگر پہلی ہوئی ہے دوسری ہوگی تو اس کی کلرڈ آئیس ہوں گی لیکن نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں اگلا بی بی ہوگا آپ کیا کرتے ہیں میں آئی ٹی میں جواب کرتا ہوں آپ جواب کرتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو میں اپنی شادی کی کروانے کے لیے آئے ہوں یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں کب کر رہے ہیں شادی نیکس ویکنڈ نیکس ویکنڈ شادی ہو رہی ہے میرا خیال ہے وہاں پہ تو جو ہماری بھاوی جانے وہ ماہیوں بھی بیٹھ گی ہوں ای چنک کل کل بیٹھنا ہے انہوں نے کل بیٹھنا ہے انہوں نے اپنے پیسے دینے ہیں کوئی سالی ہی نہیں ہے ایسے ایک فائدہ بھی ہوتا ہے سالی آدھی گھر والی ہوتا ہے اہا نہیں ہے لیکن خیار ہے کچھ نہیں ہوتا ہے کیا آرینج ماریج ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنرل نولیج کیسے آپ لوگ کا صحیح ہے صحیح ہے پاکستان کی قومی سبزی کونسی ہے سبزی قومی نہیں علو ہی ہو سکتا ہے ہم نے کامتے ہر چیز میں ہوئی ہر بندے نے علو بولا ہوئے علو تو بچارہ ہرے کے ساتھ ایڈرسٹ ہو جاتا ہے بلکہ ہر سبزی میں ہر سالر میں علو آپ ڈال سکتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے کھانے مجھے کچھ بھی میں وہ نہیں ٹیپکل کے یہ چیز چاہتے ہیں اکھرے نہیں ہے اکھرے نہیں ہے بلکہ یہاں کھائیں آپ میرے میرے ادھر ہی ہوتے ہیں وہ جواب کرتے ہیں ابھی آپ کے ساتھ آئیں نہیں ابھی نہیں ہے میں ابھی فادر اور مدر وغیرہ کی فائم آپ کے ساتھ آئیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے آپ کی بیگم کے ساتھ کتنی انڈرسٹانڈنگ ابھی ہے بات ہوتی ہے ہوئی نہیں ہے بہت زیادہ نہیں ہوئی لیکن ہوئی ہے الحمدلاللہ تھوڑی بہت ہو گئی ہے کیا سین ہے کیا کرنا ہے شادی پہ کیا ایکسائٹمنٹ ہے ناچنا ہے گھومنا ہے پھرنا ہے کیا کرنا ہے یہ سب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ کچھ کرنا ہے ڈانس پریکٹس ہو گئی ہے تھوڑی بہت کی ہے کس گانے میں ڈانس کہہ رہے ہیں آپ یاد نہیں آرہا لیکن وہ کائنڈ آف کوئی انڈین سانگ ہے چھوٹا سا اس پر کریں گے دوستوں نے کیا پلان کیا ہوئی آپ کے یہ بتائیں دوستوں نے فل ہلا گھلا ڈھولڈا مکہ یہ سارا کچھ پلان کیا ہم کچھ کرنا ہے تو ابھی نیکسٹ ویکنڈ میں تو شادی آگئی ہے اب آپ مجھے ہی بتائیں کہ ان میں کیا اچھی ہے تک آپ کو قوالیٹی نظر آئی ہے ہمبلنس بہت اچھی لگی ہے مجھے ہمبل ہے کائنڈ شیسو ہمبل اینڈ سو کول اینڈ کام آنے کے بات پتہ لگے گا کیا خیال ہے نین سائبہ نہیں ماشاءاللہ سین نکاہ ہو چکا میں رخصت ہی خالی کرنی ہے تو ملاقات تو ہوتی رہتی ہے ہماری بہت اچھی ہے بہت نائس ہے فاملی میں آپ کو شیئر کریں گے گانا سنائیں گے نہیں میں ام ناوٹ گوڈ گانا نہیں سنائیں گے آپ بیٹا کیا سناؤگی نور کلٹوین کا لیتر تار ہوای وندر وٹیوار آپا باٹر وشوائل اکیو دائمینڈ اچھا کو میسیز دینا چاہیں گے کہ یہی ہے کہ سب کو ملجول کے پیار محبت سے رہنا چاہیے اور اپنے ملک کا اسپیشلی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بہت مشکلوں سے حاصل کیا ہمیں مجھے بتائیں آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دھوم دماکے سے جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے تو شادیوں کو جو ہے وہ سمپل ہونا چاہیے دھوم دڑکے سے ہونے چاہیے میرا تو ماننا ہے کہ ہر ایک کو اپنے استطاعت کے مطابق کرنی چاہیے نہ زیادہ ہونی چاہیے فینسی نہ زیادہ نورمل ہونے چاہیے ہر کوئی اپنے استطاعت کے مطابق لیکن میں نے دیکھا ہے جو ماشاءاللہ ویل سیٹڈ لوگ ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے کم پیسوں میں اور کم اس میں شادی کرتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے انتطاعتگی سے شادی کرتے ہیں وہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اپنے لوگ اپنے ڈیمانڈ اپنے حساب سے کریں یعنی جب امیر لوگ میں نے دیکھا جب امیر لوگ جس طرح سے شادیاں کرتے ہیں وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے سادہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم سادگی کی طرف جائیں گے ہاں لیکن وہی تو میں نے کہا اپنے استطاعت کے مطابق حیرے کو کرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ غریبوں سے یا میڈل کلاس سے آپ امید رکھیں کہ وہ ہائے لیوش ترائل کی شادی کریں یہ تو پھر پوسیبل نہیں ہوتا آپ مجبتہ ہیں کیا میسیج دیں گے میں میسیج یہ دوں گا سب سے بیسک چیز ہے جو کہ ہمارے ہیں سب سے زیادہ مسنگ ہے ایک تو ہم لوگ ہم کام کرتے ہیں تو کام کے ساتھ ہم نہیں ہوتے اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں جھوٹ نہ بولا جائے کم سے کم اور اٹلیس ہم کر رہے ہیں اپنے کام کے ساتھ جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں اگر آپ کام کر رہے ہیں پروفیشنلی اگر آپ کسی کے ساتھ ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہم 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 کر رہے ہیں اور بہت شکریہ کسی بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام کیا نام آپ اکبر علی کیا کرتے ہیں میں جواب کرتا ہوں کہاں ادھر شماسٹاپ پہ اچھا جواب کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ جنرل ناللیج کیسا آپ کا ہاں بولیں سوال کریں سوال کروں پاکستان کی قومی سبزی کونسی ہے پاکستان کی قومی سبزی میرا حلے بھنڈی ہے حقی بات ہے بلکل صحیح جواب ہے دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ کیا ہے جسے ہم کھاتے بھی ہیں اور بجاتے بھی ہیں پھل ہے اور ایک انسٹرومنٹ ہے یہ ہنٹ ہے اسی بتا دیئے منا پھل ہے اور ایک انسٹرومنٹ ہے کھاتے بھی ہیں اور بجاتے بھی ہیں وہ نام ایسا ہے کہ وہ ایک پھل کا نام بھی ہے اور وہ انسٹرومنٹ کا نام مار مار چپے نہیں یہ انسٹرومنٹ ہے یہ تمہاروں کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے گانا گالوں دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا اب کوئی جچتا نہیں نادان ہے سمجھتا نہیں بین تیرے رہتا نہیں لیکن کوئی یہ بتا دے دل میرا مشکل میں ہے دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا واجی واجی کیا بات ہے اور کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کیا شوق ہے اور لوگوں کو ہزاتا ہوں سیاست پر بات کرتا ہوں لطیفہ آتا ہے آپ کو لطیفہ ہاں آتا ہے سنائیں جی لطیفہ سنا دیتے ہیں ہسی آنی چاہیے ہسی آنی چاہیے ہسی آنی چاہیے لطیفہ تو بہت سارے یاد ہے ابھی ذہن میں نہیں آرہا کہ آپ کو کون سا سنا ہو ایک لطیفہ نہیں حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں شیخوں کے اوپرنا میرے ایک دوست ہے تو وہ لائیو اب سنے گا بھی ایک میرا دوست تھا تو اس نے آج سے بیس سال پہلے مجھے فون کیا میں ورکنگ کام کر رہا تھا تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے نا شرات کو بیس روپے کے کیلے لیے ہیں اور اس کی نا فروٹ چارٹ بنائی ہے تو وہ فروٹ چارٹ جو ہے وہ مجھ سے خراب ہو گیا اب میں کیا کروں تو میں فارق بیٹھا تھا میں نے کہا اب اس کو کیا کروں میں نے کہا اس طرح کریں آپ اس میں نا دین ڈال دو تھوڑا سا تو یہ ٹھیک ہو جاؤ گی تو وہ شیخ صاحب نے کھلا پیسے بچانے کے لیے کھلا دین ڈال دیا اس میں بیس تیس سر پہ کا ڈال دیا مجھے کہتا ہے یار میں نے دین ڈالا ہے پھر بھی میں نے کہا کون سا دین ڈالا ہے کہتا ہے میں نے نا کھلا دین ڈالا ہے میں نے کہا آپ نے غلط کیا آپ نے نا پرائیم دین ڈالنا تھا تو اس کو نہیں پتا تھا شیخ صاحب کو کتنی دور سے بلتا ہے میں نے اس کو بیکری بھی بتائی پھر وہ بائیک پہ بھاگا وہ لینے گیا پھر وہ ڈالا تو وہ کیلے تو وہی تھے اس میں بیس سر پہ درجن جتنے تھے بیس سال پہلے تو وہ بلیک ہو چکے تھے تو اب اس نے وہ دین بھی ڈال دیا مگر وہ پھر بھی ٹھیک نہ ہوئی پھر مجھے کہتا ہے آپ کیا کروں میں نے کہا ہو یار میں غلطی کر گیا تم نے اس میں نا کریم ڈال دی تھی وہ کریم لینے پھر بائیک پہ بھاگتا ہے جاتا ہے لے کے آتا ہے پھر فون کرتا ہے کہتا ہے یار پھر بھی صحیح نہیں ہوئی میں کہا تم نے اتنی چیزیں اس میں ڈال دیا فروٹ بھی تو ڈالو گے تب ہی ٹھیک ہوگی اب یہ سین کو ملے والے سامنے والے اس کے دیکھ رہے تھے تو جب وہ دوبارہ میرے پاس آئے میں نے کہا آؤ میں تمہیں فروٹ لے کے دیتا ہوں تو وہ لالچ میں آگیا اس نے کہا یہ فروٹ لے کے دے گا تو میں نے اس کو خرید کے دیا تو جب بل بنا پانچ سو میں نے آدھا کلوس میں انگور کا یہ جو بھی مکس فروٹ لے دیا اس کو کہتا ہے پیسے تم دو میں نے کہا میں کیوں دوں میں نے کہا لے کے دوں گا تو کہتا ہے نہیں نہیں یہ تم دو گے واپس اس نے کر دیا تو میں نے کہا نہیں نہیں واپس نہیں کرنا تو بس اب یہ ڈالو نا خیر جب وہ گھر چلا گیا تو اس نے جا کے وہی فروٹ وغیرہ ڈالا تو اس کے سامنے والے جو گھر تھے نا ان کے گھر سے نا فروٹ چارٹ کا ایک بول آ گیا تو اس کی بیوی سے اس نے پوچھا تھا کہ آپ کے خامند کو کیا مسئلہ ہے آپ کو کوئی بچہ بیمار ہے بار بار آپ کا خامند بائی گھوماتا ہے اور آتا ہے جاتا ہے اس نے کہا کہ کس کا دوست ہے اس کو مشورے دے رہا ہے کہ فروٹ چارٹ ایسے بنتی ہے اور یہ چیزیں لا کے ڈالتا جا رہا ہے انہوں نے نا فروٹ چارٹ کا ایک بول ان کے گھر بھی دیا مجھے وہ فون کر کے کہتا ہے کہ یار مہاری چارٹ تو صحیح نہیں بنی پھر بھی مگر ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ اتنا بڑا باؤل مفت میں آ گیا میں نے کہا پاگل آدمی یہ بھی اس میں ڈال دو اس پاگل نے وہ بھی اس میں ڈال کی سارے خراب کر لی بعد میں مجھے بہت گالیاں دی آج تک دیتا ہے کہتا ہے تم نے میرے بہت نقصان کیا بہت لمبی سٹوری تھی لیکن چلیں پھر بھی مطبع وہ یہ بے وکوفی کی انطبعہ ہے بہت شکریہ آپ کا لاہور نیوز کی طرف سے گفٹ آم پر یہ نہیں بہت شکریہ ویورز آپ نے دیکھا جو ہے ہم نے ان سے بات کیا آئے ہوپ آپ کو مزایا ہوگا ویورز پرگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے آپ جو ہم نے لوکیشن چونس کی تھی وہ تھی لیبرٹی مارکٹ اب ہمارا جانے کا وقت آ گیا ہے تو اب میں نے دینے ہیں آپ کو سوالوں کے جواب جو کہ اتنے کوئی مشکل نہیں تھے مجھے پتا ہے میرے جو ویورز ہیں دیکھنے والے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اور ان کو جواب جو ہے وہ آتے ہوں گے یقینا تو سوچیں کہ کیا جواب تھے میں آپ کو جواب بتا دیتی ہوں سوال پہلے میں بتاؤں گی تو سوال ہمارا یہ تھا کہ پاکستان کی قومی سبزی کونسی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے بھنڈی میری تو بڑی فیوریٹ ہے اور اس کا ایک سپیسیفک موسم ہوتا ہے جب وہ آتی ہے اور مزیدار اگر وہ بنی ہوئے تو بھنڈے چکن بہت پسند ہے اور ترہ ترہ سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں بڑے طریقے ہیں بھنڈی بنانے کی بھی دوسرا ہمارا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے جسے ہم کھاتے بھی ہیں اور بجاتے بھی ہیں پھل کا نام ہے تو اس کا صحیح جواب ہے انار جو انسٹرومنٹ بھی ہے اور پھل بھی ہے تو یہ اس کے جواب تھے صحیح کچھ لوگوں نے سوالوں کے جواب دیئے کچھ لوگوں نے نہیں دیئے جنہوں نے جواب دیئے نہیں دیئے ان کو ہم نے دیئے گفٹ ہیمپ پر لہور نیوز کی طرف سے آپ نے اپنا فیورٹ پروگرام دیکھنا نہیں بھولنا بوجو ترجیتو جمعرہ ستوار شام سات بجے لہور نیوز ایش ڈی پر اور اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں مزدار باتیں ہیں یا آپ شو میں آنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میرے انسٹرگرام پر مجھے ایک تو فالو کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو میرے انسٹرگرام ہنڈل ہے محنور قریشی آفیشل تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اگلی اپیسوڈ میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ